بہت شکریہ وقت دینے کا حماد صاحب اچھا درہ کچھ سیدھا چیدھا نکالت میں بات کر لیتے ہیں پہلے تو آپ جو بھی انہوں نے بتایا بلکہ میں ایسا کرتا ہوں میں بیفور آئے سٹارٹ میں آپ سے سپیسیفک سوال کروں اس سے پہلے آپ کوئیک شورٹ کومنٹ اس پریس بریفنگ کا جتنا بھی حصہ آپ نے ابھی تک دیکھا ہے اس پہ آپ جنرل کومنٹ کر دیے گا پھر درہا میں کوئی سپیسیفک سوالات کی طرف آگئے دیکھیں جو نالائک الیون کی معاشی ٹیم بیٹھی ہوئی تھی وہاں پہ سامنے تو آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ ان کے چہروں پہ ایک شرمندگی تھی اور بڑا ڈیفیٹیڈ سے چہرے تھے ان کے کیونکہ جو نیشنل ایکنومک سروے وہ پیش کر رہے تھے اس میں اکثر اہداف جو پچھلے سال پاکستان طریقہ انصاف حکومت نے سیٹ کیے وہ نہ صرف کہ میٹ کیے بلکہ ان کو ایکسیڈ کیا اور پچھلے دو ماہ میں جب سے یہ آئے ہیں تو یکساں تبدیلی آگئی ہے معیشت کے اندر اور وہ معیشت جو مستحکم طریقے سے چھ فیصد گروت ریٹ کر رہی تھی اور اپنے دوسرے بھی ایک بڑے مستحکم گروت ریٹ پہ جا رہی تھی اور کوئی چیلنجز ضرور ہوتے ہیں لیکن کوئی ایسا بڑا کرائسس نہیں تھا جو آج ہمیں سامنے ہے اس معیشت کو ابحام پیدا کر کے پہلے دو ماہ کے اندر یہ جو نئی حکومت آئی ہے اس کو ایک ڈیپ کرائسس کے اندر لے گئی ہے پیش کر رہے تھے جو اپنے سارے اہداف جو تھے ان کو ایکسیڈ کر چکی تھی اور کچھ زیادہ میں نے دیکھا کہ کوئی سولیڈ پوائنٹ ان کے پاس تنقید کا تھا بھی نہیں اچھا وہ گروت ریٹ پہ کہتے ہیں وہ تو معنی 5.97 پرسنٹ ہے جو کہ افکورس ناسیوی کے نمبر اچھا ہے بلکہ جو خود جو تارگیٹ تھا اس سے بھی زیادہ ہے لیکن یہ سسٹینبل نہیں تھا اچھا ہم نے اسٹوریکلی دیکھا ہے کہ جناب وہ معیشت جب بھی اس کے آس پاس پہنچتی ہے اس کے بعد نیچے جاتا ہے اگراف پھر اوپر آتا ہے تو کہتے ہیں یہ سسٹینبل نہیں تھا اس پر کیا کہیے گا اچھا جی یہ بات جو ہے نا یہ ہم کہتے تھے کیونکہ یہ جو 5.5 فیصد پر گروت ریٹ چھوڑ کے گئی تھی نون لیگ تو 20 ارب ڈالر کا کرنٹ اکاؤنٹ دیفیسٹ اور ہم یہ کہتے تھے اور اس وقت اس وقت وسیم بادامی صاحب اس وقت کموڈیٹی پرائیسز ریکارڈ لو پہ تھی پھر بھی کرنٹ اکاؤنٹ دیفیسٹ اور تجارتی خسارہ بڑھ گیا تھا آج ریکارڈ ہائے پہ آپ کی پرائیسز ہیں اس کے باوجود آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ 20 ارب سے کام ہے کوئی تیرہ ارب ڈالر کے قریب آئے گا اور اگلے سال کی پروڈیکشن ویڈاوٹ اینی پولیسی انٹرونشن جو بھی تک انہوں نے کی تھی وہ 7 سے 7.5 ارب ڈالر کی تھی صرف کیونکہ یہ 600 ملین ڈالر پہ رہ گیا تھا اور آپ کا جو نو نوائل کرنٹ اکاؤنٹ بیلنس ہے پورے سال کا وہ صرف 800 ملین ڈالر ہے یعنی کہ اس میں 70 فیصد جو ہے وہ پرائیس ایفیکٹ ہے تو اس میں وہ سسٹینیبیلٹی والا آرگومنٹ اس لیے نہیں آتا کہ آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ آل ریڈی مارچ آن ورڈز وہ ٹیپر ہو کے صرف 600 سے 700 ملین ڈالر سال آنا آ گیا تھا یعنی ابھی ہماس صاحبہ رکھتا ہے پانچ کے آس پاس میرا خیال ہے یہ بھی ٹارگٹ رکھیں گے جی ڈی پی کا جو کہ کافی مائرین کہتے ہیں کہ میٹ نہیں ہو پائے گا ایمبشیس ہے لیکن آپ کی کیا رہا ہے کہ یہ کتنا ہونا یعنی اگر آپ ہوتے تو ظاہر ہے ایپو تھٹیکل ہو گیا ہے سوال لیکن اس کی ظاہر ہے ایک بیس ہے چونکہ آپ نے اس جو مالی سال ہے اس کا بیشتر حصہ آپ نے سرف کیا ہے تو آپ اگر ہوتے تو تو کیا ٹارگٹ سیٹ کرتے ہیں 5.9 رسیب کرنے کے بعد وسیم عدامی صاحب ہم اگر ہوتے اور یہ جو پچھلے پچاس دن کے اندر مارکٹس کے اندر انسیٹینٹی اور کرائسس آیا ہے اس نے تو ظاہر ہے نہیں آنا تھا یہ کنٹینیوٹی ہونی تھی تو ہم نے سات سے آٹھ فیصد اگلے سال کا معاشی ٹارگٹ رکھنا تھا یہ جو پانچ فیصد کا بھی خواب دیکھ رہے ہیں میں بھی ادھر ہوں اور آپ بھی ادھر ہیں یہ دو دھائی تین فیصد بھی نہیں ہو سکنا یہ تو تین فیصد بھی نہیں ہو سکنا اور جو انہوں نے میجرز اٹھائیں ہیں جو انہوں نے میجرز اٹھائیں ہیں فرنٹ لوڈڈ ساری پرائس ایڈجسمنٹس کی ہیں آپ کا جو انفلیشن ریٹ ہے وہ تیرہ فیصد سے پچیس فیصد پہ چلے جانا ہے آپ کی ایکانومی کو ایک جھٹکہ لگنے والا ہے یہ ایکانومی ایک ڈیپ کرائسس میں جاری ہے اور اگر کسی شخص کو یہ نظر نہیں آتا کہ یہ ایکانومی ڈیپ کرائسس میں جاری ہے تو ایم سوری تو اسے اسے معیشت کی سمجھ نہیں ہے اچھا اب ایک سوال جو بار بار یہ کرتے ہیں کہ صاحب اب یہ ظاہر ہے ہارڈگوری پولٹیکل پرائم نہیں ہے تم اس میں نہیں جاتا ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ جو آپ نے بھی جو پیٹرولیم پرائس کی پرائس کی تھی وہاں تیہ کر کے یہ آئے کہ جناب ہم سیلس ٹیکس بھی دیں گے یعنی کہ سترہ اشار یا پانت پیس سر پیٹرولیم لیوی کی عمد میں تیس روپیہ پر لیٹر بھی اس کو لے کے جائیں گے تو یہ تو اور کر دیا پرائس کم کر کے اس کو فریز کر دیں تو آلٹیمیٹلی یہ بابلیں بن رہا تھا جو کہ بڑھ سویانا تھا جس کے جواب میں دائر آپ کہتا ہے کہ ہم رشیہ کی طرف بھی جاتے ابھی میں رشیہ والا سوال اگلے اس میں کرتا ہوں کیونکہ آواز بڑے ریلیمنٹ ہے لیکن آپ مجھے یہ بتائی کہ اگر ایک لمحے کو ابھی رشیہ والی بات سایٹ پر رکھیں وہ اگلے سوال میں کرتے ہیں تو اس کو سسٹین کس طرح کرتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیسے سسٹین کرتے ہیں میں رشیہ کی بات نہیں کرتا یہ جو کہتے ہیں سارا یہ کرائس اس سبسیڈیز کی وجہ سے آیا ہے آپ کے یہ سبسیڈیز ہیں تین سو ارب کی جو فیول کے اوپر تھی جون انڈ تک یہ صفر اشاریہ تین فیصد ہے آپ کے جی ڈی پی کا صفر اشاریہ تین فیصد سے اکانومی کرائسس میں نہیں جاتی ہے تین فیصد ہے پورا دھائی سے تین فیصد آپ کے پوری بجٹ کی سپینڈنگ کا آپ اس طفعہ جو بجٹ یہ پیش کریں گے کل پر سو اس میں دس ہزار ارب روپے کی سپینڈنگ شو کریں گے اس دس ہزار ارب میں سے یہ تین سو ارب روپے تھا سوری وہ اس میں پانٹم بتاتے ہیں وہ کہتے ہیں پانٹم دیکھئے کہ چالیس ارب سے پوری حکومت چلتی اور تین سو چار سو ارب کی سبسیڈی تھی چالیس ارب سے حکومت نہیں پوری چلتی یہ جو فیڈرل گورنمنٹ جو ہے اس کی جو ویج بل ہے وہ کو سات سے آٹھ سو ارب کے قریب ہے سالانہ کے قریب اور یہ جو فیول کی جو آپ کی آپ کا جو اس وقت صرف کیش پڑا ہوا ہے پٹولیوم ڈیویجن کی کمپنیوں کے اندر وہ چھ سو ارب روپے پروفٹ پڑا ہوا ہے جو کیش پڑا ہوا ہے اور ہم نے اس کی مکمل اکاؤنٹنگ دی تھی کہ سو ارب روپے پی ایس ڈی پی میں سے سیونگز ہیں اور سو سو ارب روپے کی پی کے گورنمنٹ اور پنجاب گورنمنٹ جو ہے ان کے پاس کیش سرپلیسز پڑے ہیں یہ وہاں سے آئے گا اور اس سے ہم نے انفلیشن کو لو رکھنا تھا ایک ہائی کموڈیٹی سائیکل کے دوران ہاں وہ اور بات ہے کہ ہم نے یہ تین سو ارب بھی نہیں خرچنا تھا کیونکہ ہم نے رشیہ سے یہ لے لینا تھا لیکن وہ آپ نے مجھے کہا ہے ہاں وہ میں اس حوال بھی آتا ہوں ٹھیک ہے آپ نے اس کا بتا دیا وہ تو میں ظاہر ہے چالیس ارب وہ فگر کوٹ کر رہا ہوں جو کہ موجودہ وزیر خزانہ نے ریپیٹیڈلی کوٹ کر رہا ہوں وہ پھر ان کو شاید پتا نہیں ہے کہ چالیس ارب نہیں ہے ساڑھے ساتسو ارب ہے وہ منتلی بریک کر کے خیر پھر بھی ساڑھے چارسو پانسو ارب بنتا ہے لیکن آپ کہنا ہے ساتسو کے اس پاس ٹھیک ہے لیکن اچھا اب یہ رشیہ کے حوالے سے وہ بار بار اب آپ سے زیادہ ریلیمنٹس میں کوئی نہیں ہے اس لیے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ بتائیے وہ کہتے ہیں کہ ساپ انہوں نے لیٹر لکھا تھا اور جس کے بعد ہم نے اس کا فالو اپ بھی کیا ہے لیکن ہمیں کوئی جواب نہیں آیا یا جو خان صاحب کہتے ہیں کہ معاہدہ ہو گیا تھا خان صاحب نے ریپیٹیٹ لگا ہے کہ معاہدہ ہو گیا تھا تو معاہدہ ہو گیا تھا تو پھر معاہدہ پروڈیوز کرنے کے دیکھیں یہ وہ معاہدہ جو ہم کر آئے تھے رشیہ سے یہ فالو اپ نہیں کر رہے اس کا اب ایک لمحے ان کے بیانات چھوڑ دیتا ہے پہلی بات تو یہ ہے جو رشیہ کا جو ڈسکاؤنٹ ہے جس دن شروع ہوئی ہے یہ 22 فروری کو یوکرین کی جنگ شروع ہوئی ہے تو کوئی ساڑھے چھے ڈالر کا ڈسکاؤنٹ شروع ہو گیا تھا اور ہماری یہ پروڈیکشن تھی کہ یہ ڈسکاؤنٹ جو ہے یہ بڑھ کے کوئی 30-40 ڈالر پہ چلا جائے گا کیونکہ 7-8 ڈالر تو فریٹ بھی زیادہ آتا ہے رشیہ سے اگر ہم یہاں پہ لے کے ہیں تو باتچیت ہم نے فوری طور پہ شروع کر دی تھی میڈ مارچ میں جا کے 30% ڈسکاؤنٹ فارملی جو تھا وہ رشیان آئل جو تھا وہ انٹرنیشنل مارکٹس میں ٹریڈ ہونا شروع ہو گیا تھا اور ہم نے اسی وقت ان سے باتچیت شروع کر دی اور 29 مارچ کو مجھے موسکو کے سفیر کا فون آیا ہم ویسے ڈیلی رابطے میں تھے دو مرتبہ وزیراعظم نے خود اس پہ میٹنگ چیئر کی رشیان آئل کے اوپر جو پرچیز کے اوپر پی ایس او نے ٹرانزیکشن سٹرکچرز پروپوز کی ہے تو 29 مارچ کو مجھے موسکو کے سفیر کا فون آیا کہ جی وہ بہت کین ہیں ہمارے ساتھ یہ دینے کے لیے تو وہ ان رائٹنگ آپ سے یہ لیٹر بھی مانگ رہے ہیں تو اس میں نے لیٹر لکھا اور اس لیٹر میں میں نے لکھا کہ ہم اپریل کے ماہ کے اندر ہم خرید دیں گے پہلے کاغوز بڑی تعداد کے اندر آئل کے اور الین جی کے بھی لانگ ٹرم آئدوں کا میں نے ذکر کیا اس کے اندر وہ میں ٹویٹر پہ ٹویٹ بھی کر چکا ہوں اپنا لیٹر تین اپریل کو یعنی اس لیٹر لکھنے کے تین دن بعد وزیراعظم عمران خان نے ہماری حکومت جو ہے وہ خود ڈیزولف کر دی اور اس کے پھر وہ سپریم کورٹ نے بحال کی لیکن دو تین دن بعد ہم ووٹ آؤٹ ہو گئے ووٹ آف نو کانڈنس کے ذریعے میں نے تقریباً کوئی بیس یا بائیس مئی کے قریب میں نے موسکو میں جو ہماری ایمبیسی ہے اسے پرسنلی اپنے ذرائع کے وہاں جو سٹاف ہے پوسٹٹ تو ان سے میں نے پوچھا کہ کیا صورتحال ہے تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ابھی تک میرا خیال ہے تئیس یا چوبیس مئی کی بات یا پچیس مئی اس طرح کوئی بات انہوں نے کہا کہ پہلا لیٹر ان کی طرف سے ایک دن پہلے آیا ہے نئی حکومت کی طرف سے وہ بھی جب آپ لوگوں نے زیادہ شورڈ ڈالنا شروع کیا پہلا لیٹر ان کی طرف سے اس سے پہلے انہوں نے کوئی رابطہ نہیں کیا میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ انڈیا نے اسی دوران یکم اپریل سے لے کے موجودہ دن تک ساڑھے تین کروڑ بیرل ساڑھے تین کروڑ نہیں تھری ملین نہیں ساڑھے تین کروڑ بیرل ساڑھے تین کروڑ بیرل انہوں نے تیل خریدا وہاں سے سستہ دو ارب ڈالر انہوں نے سیونگ کی پچیس رپے لیٹر انہوں نے قیمت اپنے لوگوں کے لیے کام کی سری لنکا جو کہ ڈیفالٹڈ کنٹری ہے وہ ان سے تیل خریدنے کے موہدے کر چکا ہے اور اب میں آپ کو ایک اور بریکنگ نیوز دیتا ہوں بنگلہ دیش ان سے موہدے کرنے کے قریب ہے سستہ تیل خریدنے کے اور ہم نے یہاں پہ ایک مہنگائی کا ہم توفان لے آئی ہیں صرف اس میں تیل میں نہیں بلکہ بجلی میں بھی گیس میں بھی ہر چیز کو ہم نے اتنا زیادہ بڑھا دیا ہے کہ وہ اکانومی نے ویسی شوق میں چلے جانا ہے جب تیس پرسنٹ آپ کی انفلیشن اکلیمہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی معاہدے کرنے کے قریب ہی تھے کہ پھر یہ اسمبلی ڈیزولو پھر ووٹ آؤٹ آنا ہو گیا اب آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے وسیم بدامی صاحب میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں میں آپ کو قریب نہیں میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ اگر ہماری حکومت ہوتی ہم نے اپریل کے اندر لے کے آنا تھا ہر حالت میں روس کا تیل ہر حالت میں ہم نے ریشن ڈسکاؤنٹیڈ آئل اپریل کے اندر لے کے آنا تھا اس میں کچھ نال لانے کا اللہ کے فضل سے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا یہ تو اور آپ کو میں کال ایک اور بات بتاتا ہوں مجھے تو دکھ ہوتا ہے کہ انہوں نے اس ملک کے ساتھ کیا کیا ہے اپنے اقتدار کی خاطر کل عامر مطین صاحب نے جو کہ بڑے ایک رسپیکٹڈ جنرلسٹ ہیں انہوں نے ٹویٹ کیا انہوں نے کہا میری پاکستان کی ون آف دی لارجس ریفائنریز کے ہیڈ سے بات ہوئی اور اس ریفائنری کے ہیڈ نے مجھے یہ کہا کہ نہ صرف یہ کہ ہمیں حکومت مدد نہیں کر رہی بلکہ ہم پرائیوٹلی جو سودا کرنے جا رہے تھے روس کے ساتھ ہمیں اس سے بھی منع کر رہی ہے اس کے اندر بھی رکاوٹ نہیں ڈال رہی ہے اور ہمیں تھریٹ کر رہی ہے کہ پیچھے ہٹ جاؤ یہ ٹویٹر پہ ان کی ٹائم لائن کے اوپر آج موجود ہیں یہ ٹویٹس جو عامر مطین صاحب نے کی ہیں اور ہم نے اپنے بتایا کہ پرائیسنگ کی حوالے سے بھی اچھے چھے کہ ٹویٹس اینڈ یہ اپنے رشین اوئل کی حوالے سے آپ نے سارا کو بتا دیا ابھی آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو بھی جس سٹیٹ میں ایکانومی آج ہے ابھی روپی ڈپریسیشن ہو گیا یہ پرائیسز میں سارا کچھ ہو گیا اب ایک انٹینشنل ایفرٹ ہوگی گورنمنٹ کی طرف سے ٹائٹننگ آف پولیسی رائیز آف انٹرس ریٹس اور سلوئنگ ڈاؤن آف ایکانومی کی تاکہ انفریشنری پریشورز پہ درہ کم پڑے اور یہ معیشت کا پیہ سلو کرنے ہی کوشش کریں گے اور یہ لوڈ شیڈنگ میں ہوگی ملکل سو فیصد ایسے ہی ہوئے گا جنریٹر چال رہا ہے اچھا تو دیکھیں ایسے ہے کہ جو اس وقت یہ کرنے جا رہے ہیں جو ان کی سٹیٹڈ پولیسی ہی ہے وہ کرے گی کیا یہ جتنا انہوں نے کہا کہ ہمارا اگلے سال کا یہ حدف ہے اور یہ فرانہ یہ سب غلط ہے اگلے سال اگر دو سے تین فیصد بھی معاشی ترقی ہو جائے تو یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہوئے گی ان کے لیے اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ چھے فیصد سے دو سے تین فیصد میں تین فیصد کا فرق نہیں ہے سو فیصد کا فرق ہے کیونکہ ہم پرسنٹیج پوائنٹس کی اب بات کر رہے ہیں یعنی معاشی ترقی کی رفتار کو یہ آدھا کرنے جا رہے ہیں انفلیشن جو ہے اس کا جو اس وقت انیلیسس ہے وہ جتنے بھی انیلیسٹ ہیں وہ بائیس سے تیس پرسنٹ کے درمیان آپ کو سارے ریسرچ ہاؤزز بتائیں گے ظاہر ہے کہ جس طرح انہوں نے زیادہ ٹیکس کے میجرز لیے تو یہ تہرٹی پرسنٹ تک انفلیشن جو ہے وہ چلی جائے گی اور سننے میں آ رہا ہے کہ کچھ ایسے یہ میجرز بجٹ میں لینے جا رہے ہیں جو خود انفلیشنری ہوئیں گے تو میرا تو خیال ہے کہ اور یہ کچھ نہ کریں انفلیشن نہیں آپ کا بیڑا گرک کر دینا ہے مہنگائی نہیں آپ کا بیڑا گرک کر دینا ہے پوری معیشت کا اور انویسٹرز انویسٹرز جو ہیں انہوں نے already pull back کر لی ہے وہ بڑے درجے کی سنچ جس کا تخمینہ ہم نے لگایا تھا کہ وہ چھ فیصد پر گرو کرے گی اور ساڑھے دس فیصد پر وہ اس سال گرو کی پاکستان طریق انصاف کے دور میں وہ انویسٹرز اب پیچھے ہٹ گئے ہیں پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ اے آر وائی نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر